میزان رکھا یعنی میزان کا حکم دیا میزان سے مراد عدل و انصاف کہ عدل و انصاف کرو وَوَضَعَلْ میزان اللہ تعالیٰ نے وَوَضَعَلْ کے معنی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میزان اصل میں کہتے ہیں تیرازو کو اور تیرازو وہی ہے جس میں کسی پر ظلم نہ ہو سب کو حق ملے اسے جا کہا جاتا ہے عدل و انصاف اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا حکم دیا اسی لئے اقسم بن سیفی جو اپنے قبیلے کا سردار بارہ واقعہ سنا ہوگا اقسم بن سیفی شپلے قبیلے کا بڑا سردار تھا جب اس نے نبی علیہ السلام کے متعلق سنا کہ مکہ میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے وہ علیہ الرسول سے ملاقات کے لئے آنا چاہا کہ لوگوں نے قوم کے لوگوں نے اس کو روک یا نہیں آپ نہیں جائیں عرب کے حالات درست نہیں ہیں آپ سردار ہیں کہیں ڈاکو لوٹنے قتل کر دیں اس لئے بہتر ہے آپ نہ جائیں پورے قوم کے اندر آپ کو چند لوگوں جن پر سب سے جلدہ اعتماد اور بھروسہ ہے ایک وفد منا کر کے اپنی طرف سے ان کو مکہ بھیجیں اور پوری خبر لے کر کے وہ مکہ سے واپس آئیں واقعہ یاد آئے نا بہت تاریخی واقعہ اور اسلام کی خوبیاں خوبی خصوصیت پھر اس نے تین چار آدم تین کو آدم کو اقرار کیا کہا دیکھو مکہ جاؤ اور جو نبی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں ان سے تین سوال کرنا کیا مَا أَنتَ وَمَنْ أَنْتَ وَبِمَا اَتَئِتَا یا جِئتا مَا أَنتَ وَمَنْ أَنْتَ وَبِمَا اَتَئِتَا یا جِئتا اور تین سوال کرنا اور جو چواد دے اس کو خوب اچھی طرح سے یاد کرنا کس سے یاد آگئے ہیں اسلام کیوں عدل جب وہ آئے تھے انہوں بڑی مشکل سے آپ سے ملاقات کی تو بتائے کہ ہم لوگ اکسون صحیفی کے آدمی ہیں آپ کون ہیں پہلے لوگوں سے پوچھا لوگوں سے تو لوگوں نے کہا بھائی حسب نصب کے اعتبار سے ان سے اونشہ ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے سب سے بڑے باپ کا بیٹا ہے تو جب ملاقات ہوئی تو سوال کیا مَنْ أَنتَ آپ کون ہیں آپ نے فرمائے آنا محمد بن عبداللہ میرے مالک کی نام عبداللہ میرا محمد اچھا وَمَنْ أَنتَ آپ ہیں وَمَاْ أَنتَ پہلے مَنْ أَنتَ کون ہیں وَمَاْ آپ کیا ہیں عارف محمد اللہ کے رسول دو سوال ہو گئے نا اچھا تیسرا سوال وَبِمَاْ اَتَئِتَا وَبِمَاْ جِئْتَا آپ رسول ہیں تو رسول کی معنی پیغام لے کر کیا آنا اللہ کی طرف سے آپ کیا پیغام لے کر کیا ہیں تو اللہ سنجھ سورة انہوں نے لکھی آیت تلاوت کی اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى پوری آیت اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ عَرُود سنتے رہے کہنے لگے ایک مردہ اور پھر ایک مردہ اور اتنا بار بار انہوں نے اللہ سوال سے مطالبہ کیا قرحنی کی اس آیت کو یہاں تک ان کو یاد ہو گئی کہا ٹھیک ہے بس اچھا تینوں سوال جواب ہو گیا یہ تینوں پلت کر کے گئے اقسم بیزنسیفی سے جب بتایا کہ ہم نے آپ کے تینوں سوال کیے تو ہم کو یہ جواب ملا جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان سے پوشا کہ آپ کیا پیغام لے کر کیا ہے رسالت کا کیا پیغام ہے تو اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْرِ یہ پوری آیت پڑھیں اقسم بیزنسیفی نے کہا کہ یہ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِمَقَارِمِ الْقُسَّتْчَ نَبِي ہے وہ بڑے آلہ درجے کے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ایمان لا کر کے اس کے ساتھی بن جاؤ اور دمچھلی بعد میں آنے والی نامنوں دیکھیں وَالصَّمَاءَ رَفَعَحَا وَوَضَعَلْ اس نے میزان تراظو رکھ دیا ہے عدل و انصاف کا عدل و انصاف کا حکم دے رکھا ہے یہ پہلے میزان کا مطلب ہوا عدل و بعض لوگوں نے کہا جہیں تراظو مراد ہے لیکن